آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باخبر پاکستان چنی گوٹ کی مرکزی عیدگاہ میں نہ صرف لوگ نماز عیدین ادا کرتے ہیں بلکہ جنازہ گاہ کے طور بر بھی استعمال کرتے ہیں محکمانہ غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے انتہائی بدترین حالت کا شکار جواروں کے ساتھ گندگی کے ڈھیر کورا کرکٹ اور گوبر وغیرہ کی وجہ سے تحفن پھیل رہا ہے جبکہ شہر بھر سے سیورج کے پانی کا روخ مرکزی عیدگاہ کی طرف کر دیا گیا ہے عیدگاہ میں موجودہ گھٹروں کا پانی اور کورا کرکٹ انتظامیہ پر سوالیہ نشان ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیمرامین محمد طارق کٹبال کے ساتھ محمد حاشم ای این این نیوز جنی گوٹ خبر شامل کریں گے چشتیاں سے جہاں محکمہ جنگلات درختوں کا دشمن بن گیا حاصل پر روڈ چشتیاں سے کروڑوں روپے کے درخت کٹوا دیئے رینج افیسر جمیل احمد بی موقف دینے سے انکاری چشتیاں جنگلات کے افسروں کی منمانیاں نیا پاکستان اپنا نیا قانون حاصل پر روڈ چشتیاں سے کروڑوں روپے کے درخت کٹوا دیئے کئی راتوں سے یہ سلسلہ جاری تھا کئی بار رینج افیسر جمیل سے اس کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی مگر وہ لاعلمی زہر کرتا رہا اس سے پہلے دو بر نمیندہ این این نیوز نے موقع پہ اگاہ کیا مگر کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی آج جب کٹائی جاری تھی مگر ہمیشہ کی طرح لاعلمی اور رشوت کی آفر کی گئی جس کی کارل رکارڈ موجود ہے نمیندہ این این نیوز نے ون فائی پہ کارل کر کے اسے چوتھانہ بکشن خواب درزاک شاکر کو موقع سے لکڑیاں ٹریکٹر ٹرالی اور تین کس چوروں کو گرفتار کروا دیا ممتاز انجم این این نیوز چشتیاں رکھ کریں گے چنی گوڑ کا جہاں پیپل والا چوک ڈاک روڈ پر سیوریچ کا مسئلہ شہریوں کے عام درفت موطن ہو کر رہ گئی رپورٹ کر رہے ہیں محمد حاشم پیپل والا چوک ڈاک خانہ روڈ پر نالیوں کا گندہ پانی جمع ہونے سے عام درفت موطن ہو کر رہ گئی شہریوں اور طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا یونی کونسٹ چنی گوڑ کے ٹاؤن کمیٹی کا درجہ ملنے پر صفائی والے عملے کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا جس سے پورے شہر میں صفائی کا نظام دھرم برم ہو گیا اور ہر طرف گندگی پھیل گئی پیپل والا چوک میں ڈاک خانہ روڈ اور گورمنٹ ایلیمنٹری سکول کے سامنے نالیوں کے گندے پانی نے سڑک کے اوپر جوہر کی شکل اکچار کر لی وہاں پر عام درفت موطن ہو چکی ہے اکثر اوقات نمازیوں اور طلبات کے کپڑے بھی خراب ہونے لگے تبدیلی سرکار کے وعدے دھرے کے دھرے رہے گئے کیمرامین محمد طارق کٹبال کے ساتھ محمد حاشم اے این این نیوز چنی گوڑ خبر شامل کریں گے خانگر سے جہاں پیپل پارٹی جنوبی پنجاب کے زیر احتمام پہلی سوشل میڈیا انفرومیشن سیکٹریز کانفرنس دوہزار بیس رکنے قوم اسمبلی اور سیکٹری اطلاعات جنوبی پنجاب نواززہ افتخار احمد خان کی رہائش گاز سیف نگر میں مرکزی سیکٹری اطلاعات اور احمد نفیصہ شاہ کے زیر صدارت منقیت ہوئی مزید احوال جانیں گے محمد زائد سندیلہ کی اس ریپورٹ میں پیپل پارٹی جنوبی پنجاب کے زیر احتمام پہلی سوشل میڈیا اور انفرومیشن سیکٹریز کانفرنس دوہزار بیس ہفتہ کے روز اکن قوم اسمبلی اور سیکٹری اطلاعات پیپل پارٹی جنوبی پنجاب نواززہ افتخار احمد خان کی رہائش گاز سیف نگر خانگر میں زیر صدارت مرکزی سیکٹری اطلاعات و ایم این اے محترمان نفیصہ شاہ منقید ہوئی جس میں پنجاب کے تیرہ حضلہ کے عہد داران نے شرکت کی کانفرنس کی میں زبانی پیپل پارٹی کے ایم این اے و سیکٹری اطلاعات جنوبی پنجاب نواززہ افتخار احمد خان نے کی یہ اپنی نویت کی پہلی کانفرنس تھی جس میں پارٹی کے جسٹرائیڈ سوشل میڈیا مبران اور انفرومیشن سیکٹریز نے شرکت کی جبکہ مہمان آنے خصوصی سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی سینیٹر مولا بکس چانڈیو سینیٹر محترمہ روبینا خالد سینیٹر آجز دھامرا ایم این اے مہر ارشاد احمد سیال اقلیتی ایم این اے آمر ندیم جیوہ عبدالقادر شہین نتاشہ دولتانہ ایم پی اے غاجہ رزوان عالم ایم پی اے شادیہ عابد معروف صحافی شوکت شراک اور جمشید رزوانی ایم سلیم راجہ ایم سابق ایم پی اے ملک بلال خر بیرستر آمر حسن حیدر زمان قریشی تھے کانفرنس میں اہم فیصلے کیے گئے کانفرنس کے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں نہ کام ہو چکی ہے ملکی خارجہ و داخلہ پالیسیا ان حطات کا شکار ہیں جبکہ یونین کانسل سطح پر سوشل میڈیا ٹی میں بنائی جائیں گی سیعت مند سیاست کے لیے آزاد میڈیا ضروری ہے جس پر کوئی قد غن قبول نہیں کی جائے گی انہوں نے نیب کی انتقامی کاروائیوں کی مضمت کرتے ہوئے جھوٹے مقدمات ختم کرنے سٹیل ملز پی آئی اے اور دیگر منافع بخش اداروں کی نجکاری کی مضمت اور فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا سابق وزیراعظم سیہ یوسر رضا گلانی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپل پارٹی جمہوریت پسند جماعت ہے پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو اس وقت جب پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس ہوتا تو ان فیصلوں کے بارے پریس کلاب جا کر بتانے کی ہدایت کرنی پڑتی موجودہ میڈیا دور میں جدید میڈیا کے حوالے سے پارٹی کو ہوم بارک کرنے کی ضرورت ہے پیپل پارٹی نے منشور پر عمل کیا تیہتر کے آئین کو بحال کیا جو ڈیشری کو رہا کیا بے نظری انکم سپورٹ پروگرام بنایا ہم نے لیبر ملازمین فوج کی تنخواں میں اضافہ کیا قصاد بازاری کے باوجود اجناس کی بین الاقوامی قیمت دی معیشت مضبوط تھی عوام کو روزگار دیا پیپل پارٹی تحریک کا نام ہے اب جب بھی بلاول بٹو زداری کی زیرے قیادت پارٹی برسر اقتدار آئی پاکستان کے کے لیے عوام پاکستان کے لیے کام کرے گی عوام کسان ہر طبقے کی مشکلات کو حل کرے گی اس دوران پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر آصر زداری نے ملک بچایا لیکن میڈیا نے اس کا مزاک اڑایا عیوب خان زیاءالحاق پرویز مشرف کے مچائے ہوئے گند کو پیپل پارٹی نے ساف کیا اب جو گند مچایا جا رہا ہے اسے پیپل پارٹی ہی ساف کرے گی یارو صوبو کی زنجیر توڑ دی گئی کیا قصورت ہے اس کا پاکستان خبر شامل کریں گے منڈی مدرسہ سے جہاں میٹرک کے امتحان کے دوران دوست کا پیپر حل کرنے والا جیلی امیدوار پکھا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد ناصر چودری منڈی مدرسہ میں میٹرک کے امتحان کے دوران دوست کا پیپر حل کرتے ہوئے جیلی طالب علم کو پکڑ لیا گیا گورنمنٹ ہائی سکینڈری سکول منڈی مدرسہ میں دسویں کلاس کا فزکس کا پیپر جاری تھا کہ سینٹر سپری ڈینٹ علی رضا نے دورانے چیکنگ ایک طالب علم مشکوک پایا دیا جس کی انکوئری کی گئی تو انکوئری کے بعد پتا چلا کہ غلام دستگیر ولد محمد جنگیر اپنے ایک دوست زہد رشید ولد عبد الرزاق رشید رول نمبر اسی چوتالی پچاسی کی جگہ پیپر حل کر رہا تھا سپری ڈینٹ نے کاروائی کرتے ہوئے اس جیلی سٹوڈنٹ کو پکڑ کر حوالے پولیس کر دیا جس پر ایس ایچو تھانا منڈی مدرسہ چودری محمد نواز نے میٹرک بورڈ کے رولز کے تحت ایف آئی آر درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا ایمیرمین ٹیم کے ساتھ محمد ناصر چودری ای این این نیوز منڈی مدرسہ عوامی اتحاد کے سربراہ نفیس مراد میو نے پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف جہاد کر رہا ہوں مزید احوال بتا رہے ہیں عمران علی آوان عوامی اتحاد کے سربراہ نفیس مراد میو نے کہا ہے کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں اور قبضہ گیری کے خلاف جہاد کر رہا ہوں میں نے جب بھی لانگ مارچ کے لیے کال کی عوام نے میرا ساتھ نہیں دیا اور لوگ میرے لانگ مارچ میں نہیں آتے جس کی وجہ سے مجھے مایوسی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو انصاف دلوانے کے لیے میں دن رات کوشہ ہوں میری کوشش ہے کہ مظلوم طبقہ کو انصاف ملے انہوں نے کہا کہ ہمارے مقامی سیاستدانوں نے ہمیں مایوس کیا میں بلدیارتی الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لوں گا اس موقع پر آنا ظہور احمد، عباس سمرو، ماسٹر نواز اور دیگر بھی موجود تھے عمران علی آوان ویرو چیف اے این این نیوز لودھرہ خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے جہاں وزیراعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت آئی جی پنجاب پولیس اور ٹی پی او اکارہ کے حکامات پر ایس ایچوں نے عملہ کے حمراہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا ابتتاق کیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا وزیراعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت آئی جی پنجاب پولیس اور ٹی پی او اکارہ کے احکامات پر ایس ایچوں تھانا حویلی لکھا مہر محمد اسماعیل نے ایشویشل برانچ اور سیکیورٹی برانچ کے عملہ کے حمراہ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے خبر شامل کریں گے کہرورپک کا صیح ہاں حکومت پنجاب کی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت رند جادہ میں شجرکاری مہم چلائی گئی شجرکاری مہم کے تحت اب تک 20 ہزار سے زائد پودے لگا دیے گئے ہیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے ہیں حسنین خان رند اپنی اس رپورٹ میں حکومت پنجاب کی کلین اینڈ گرین مہم کے تحت کہرورپک کا رند جادہ میں شجرکاری مہم کا انقاض کیا گیا شجرکاری مہم میں رنجادہ کے مختلف علاقوں میں اب تک سردار آشی کسن خان بلوچ ماسٹر گلام قادر خان بلوچ سہیل اقبال خان بلوچ اور اہل علاقہ میں مختلف جگہوں پر اب تک جگہ ہے بیس ہزار سے زیادہ پودر لگا لیے ہیں جبکہ مزید پودر بھی جو ہے لگائے جا رہے ہیں اس حوالے سے یونل کونسر رنجادہ کے سابقا چیئرمن سردار آشی کسن خان بلوچ نے میڈیا ٹیم سے گفت کو کرتے ہوئے بتایا کہ دوستو بھائیو آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پیرا ہوتے ہوئے سنت محمدی پہ عمل کرتے ہوئے بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے وین کو آگے بڑھاتے ہوئے شجرکاری مہم کا بھی افتتاہ جو ہے ہم یونین کاؤنسل رنجادہ خاص طور پر دیرہ جناب ماسٹر گلام قادر خان کے دیرے پر شجرکاری مہم کا افتتاہ کر رہے ہیں اور اللہ پاک انہیں اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے کام کرنے کی توفیق اتاہ فرمائے شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ نیکی کرو اور نیکی پھیلاؤ تو یہ درخت لگانا ایک نیکی ہے صدقہ جاریہ ہے ہم یہ کر رہے ہیں اور نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے اور ہم یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور درختوں کا بہت فائدہ ہے اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا وین ہے کہ درخت لگاؤ اور ملک کو سرسبز بناو تو اس پر ہم عمل کرتے ہوئے ہم یہ سجدکاری منا رہے ہیں کف سارے پودے لگا رہے ہیں ہم نے تقریباً بیس ہزار پودے لگا لیے ہیں اور ہمارا حدف پچاس ہزار یا لاکھ پودے لگانے کا ہے دعا کریں کہ ہم اس عمل میں کامیاب ہو جائیں اللہ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس کو پہ تکمیل تک پہنچا سکیں مزید ان کا کہنا تھا کہ ہمارا حدف پچاس ہزار سے ایک لاکھ پودے لگانا ہے یہ نہ صرف ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے بلکہ ہمارے محول میں تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں کی رکاوٹ کا بھی بحث بنیں گے کیمرہ ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنین کارندر این این نیوز کہہ روڑ پکا رکھ کریں گے زاہر پیر کا جہاں دوائی کی قیمت طلب کرنے پر باثر افراد کا میڈیکل سٹور مالک پر تشدد تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج این این نیوز نے حاصل کر لی رپورٹ کر رہے ہیں جام محمد زبیر زاہر پیر کے نواہی علاقہ عظیم پور میں میڈیسن کے پیسے مانگنے پر درجنوں افراد نے میڈیکل سٹور عملے پر بہمانہ تشدد کیا تشدد سے ایک شخص زخمی جس کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس تھانا شدانی نے کاروئی شروع کر دی تشدد کی سی سی ٹی وی فوٹیج این این نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں تشدد کرنے اور رکم چھیننے والوں کو واضح دیکھا جا سکتا ہے میڈیکل سٹور مالک عبدالغفار کا کہنا تھا کہ تشدد کرنے والوں نے نگدی رکم بھی چھین لی اور دھمکیاں دیتے رہے میڈیکل سٹور مالک عبدالغفار نے ڈی پی اور رحیم یار خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جام محمد زبیر این این نیوز ظاہر پیر خبردگر سے فیلحال اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نسبل اہن ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عبران چافر کو دیجئے اجازت اللہ علی کے بان موسیقی